اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آرونڈ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آر 134 کا کمپریسر کی جگہ میں آر 600 کا کمپریسر دیپ فریزر میں کیسے کمیاب کیا جاتا ہے وہ طریقہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں آج کیونکہ آر 134 کی جگہ جب دیپ فریزر کی بات کر رہا ہوں میں اس میں آپ 600 کا کمپریسر ٹھوکتے ہیں تو اس کا جو سیکشن پر ہی اور ہوتا ہے وہ تین پر چلا جاتا ہے چار پر چلا جاتا ہے یا دو پر چلا جاتا ہے جس کا ریزر کیا لنکلتا ہے دیپ فریزر کے اندر کولنگ بلکل ختم ہو جاتی ہے الگیل کی نمی نمی رہتی ہے تو آپ اس میں کونسی ٹریک لگائیں دوستو جس کی وجہ سے کولنگ 134 سے بھی زیادہ ہو اور آپ کا 600 کا کمپریسر کمیاب ہو سکے دوستو میرے پاس جو ٹریک ہے میں وہ ٹریک لگا کے کمپریسر لگاتا ہوں اور ایک سال کی ورنٹی دیتا ہوں دوستو وہ ٹریک میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں ویڈیو ابھی دیکھیں آپ اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ٹائم کو بچاتے ہوئے دوستو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے 600 کا کمپریسر لگایا ہوئے فریزر میں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیک سپیرا کا کمپریسر ہے میرے پاس دوستو یہ ابھی کمپریسر فریزر چڑھ رہا ہے میرے پاس دوستو یہ ابھی آپ اس کا سیکشل پریشر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ مائنس دو پہ چڑھ رہا ہے فریج یہ ڈیپ فریزر ہے مائنس دو پہ بہت ہی اچھی کون لیں گے اس کی ڈیپ فریزر میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو کیبلری ہوتی ہے کم نینے موٹی لگائی ہوتی ہے کیونکہ اس کا اندر جو فریزر ہوتا ہے بڑھا ہوتا ہے R134 کا تو بہترین کام کرتا ہے لیکن R600 کے کمپریسر کو کمیاب کرنے کے لیے کونسی ٹریک لگاتے ہیں وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس ڈی فریزر کے امپیر بتاتا ہوں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 0.6 امپیر پہ چال رہا ہے ابھی تقریباً دس منٹ ہوئے ہیں میں نے فریزر کو چلایا ہے گیس و حیرہ ڈال کے میں نے اس کو کال تیار کر دیا تھا ابھی یہ فل لوڈ پہ ہے کمپریسر ابھی یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو میں نے ٹریک لگائی ہے دوستو میں نے ٹریک کونسی لگائی ہے اس کا جو کنڈنسر ہے نا اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھیں سات فٹ وان فور کا پائپ لیا ہے اس کی کنڈنسر کے ساتھ ایکسٹرا اس کو لگا دیا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے اس کا جو ایڈ پریشر ہے جو کنڈنسر کے اندر پریشر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے پھر کیا ریزلٹ نکلا ہے کہ ہمارے پاس بہترین کولنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے ابھی اس کی میں نے ایک سال کی گرنٹی دی ہے دوستو آپ بھی ڈیپ فریزر میں جب آر چھینسو کا کمپریسر لگائیں تو اس کے ساتھ تھوڑا سا کننسر لازمی بڑھا دیا کریں اگر ایسا آپ سے کننسر نہیں لگ سکتا آپ اس کے ساتھ تقریباً وان ایٹ کا وان سکس کا اپنے کمپریسر کے ساتھ سے جو ڈیپ فریزر ہوتا ہے اس کے ساتھ تھے ادھر باہر ایکسٹرا دوسرا فریز والا کننسر بھی لگا سکتے ہیں جو ان کبزوں سے نیچے نیچے آئے آپ ایسی سیٹنگ کریں انشاءاللہ آپ کا چھینسو کا کمپریسر ڈیپ فریزر میں اتنا کمیاب ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے دوستو یہ دوستو آپ آر چھینسو کے کمپریسر کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں کتنی بمبارٹ کولنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی اتنی ہے ماشاءاللہ اس میں برف آگیا ہے دوستو ابھی تقریبا دس پندرہ منٹ ہوئے ہیں میں نے اس کو چلایا ہے ایک سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دوسری سائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ساری اس کی کولنگ پوری ہوگی ہے دیکھیں اور بہترین ریزلٹ آیا ہے دوستو کوئی شک نہیں اس میں بہترین ریزلٹ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا خدا حافظ